یہ علم حق اور علم سو سمجھا دیں دونوں میں فرق کیا ہے کالٹیز کیا ہوتی ہیں یہ کس طرح پہچان ہوتی ہے کہ یہ حق ہیں یہ سو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے جو ٹاپک ہماری ذات کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین یا چار علماء جو آپ کے اسمیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں دنیا پاکستان انڈیا اور دنیا بھر کے علماء سے یہ سوال ہے علماء حق اور سو کے درمیان ہم کیا جج کریں گے کہ یہ حق ہے یہ غلط کس ناحق پر ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کی بخشش فرمائیں گے یہاں علماء سے مراد کیا ہے علماء سے مراد وہ شخص ہے جس نے قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کے قوانین احکامات جو نازل کردے ہیں اس پر منعان عمل کیا ہو اور اس پر نہ صرف اس کا نالج حاصل کیا ہو بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہو یہ تعریف جو ہے یہ قرآن کی روح سے ہے یا آپ کی ہے اس میں دیکھئے کہ عالم عالم کس کو کہتے ہیں میں اس آدمی کو بھی عالم سمجھوں گا جس نے کہ ائر کنڈیشنر اجاد کیا وہ بھی عالم ہے علم دو چیزوں کا نام ہے ایک علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان علم اس کو کہتے ہیں باقی جتنے بھی ہیں وہ سکلز ہیں علم اس کو نہیں کہیں گے آپ کیمسٹری کو علم نہیں کہتے ہیں جی میڈیسن کو علم نہیں کہتے ہیں یہ سکلز ہیں منفیکچرر ہیں سکلز ہیں ایک ہنر ہے وہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے وہ آپ روبورٹ کو بھی دیں گے وہ بھی وہ چیز بنا دے گا آپ کو ہر چیز لیکن روبورٹ بنانے والا تو ایک سکلڈ آدمی نہیں نہ ہوگا وہ عالم آدمی ہے سکلز ہیں علم جو ہے دو چیزوں کا نام ہے ایک علم الادیان دین کا علم اور ایک ہے علم الابدان جو اللہ تعالیٰ نے یہ شاہکار بنایا اس کا علم اس کا نولیج بس یہ علم اور کسی کو آپ عالم نہیں مانتے آپ کسی کو آپ عالم نہیں مانتے فاضح کر دیں پاس باقی سکلز ہیں علم نہیں ہے اس کا مطلب جب ہم حق اور سو کی بات کریں گے تو اس کے اندر صرف مذہبی طبقہ ہوگا ایک نلائک کیمسٹ یا ایک نلائک فلوسفر نہیں ہو سکتا نہیں یہ بات آگے چلی جائے گی ہم بات کریں نا اہل حق اور اہل سو یعنی حق پر کون ہے اب بظاہر تو فرق نہیں ہے شکل چبہ دستار اور یہ ساری چیزیں اس سے نہیں پیشان رکھتے سیم ہیں اب فرق کیسے پڑا چلے گا یہ حق کی بات کر رہا ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق شریعہ کے مطابق گفتگو کر رہا ہے یا اپنی بھی بیچ میں کوئی انٹرپیٹیشن ہے یا اس کے اپنے بھی خیالات اس میں جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں خیال نہیں کرنے چاہیے انجیکٹ تو نہیں بالکل ظاہر بات ہے قرآن و حدیث تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے چودہ سو سال سے آئے تک اس میں تو کوئی اس میں نہیں حدیث کو تو کوئی چینج نہیں کرے گا لیکن اس کی جو شرعہ لکھی جائے گی وہ تو اپنا خیال ہوگا شریعہ بھی اسی کے مطابق ہوگی جو قرآن قرآن میں اگر کوئی چیز نہیں ملی تو شریعہ اس میں حدیث میں دیکھتے ہیں میں شرعہ کی بات کر رہا ہوں حدیث کی جب شرعہ لکھیں گے تو اس میں آپ کا اپینین تو آئے گا اپینین ہوگا لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرات آپ کیا فرمائیں گے حق اور سو میں کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء حق اور سو پر گفتگو سے پہلے علماء کی شناخت ہونی چاہیے آئے اس پر مختصر علماء جمع عالم کی اور ہم کیونکہ جاننا چاہتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے جب قرآن و سنت کے حوالے سے ہم قرآن کو پہلے لے لیتے ہیں اب قرآن پاک میں جو علماء کا لفظ ہے دو بار آیا ہے صرف ایک بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کا استعمال کیا جس کی تلاوہ حضرت نے فرمائی ہے اِنَّا مَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اچھا اس لفظ کو کہ اللہ کے جو بندے علماء ہیں وہی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اس سے پہلے علوم کا ذکر ہے اس کے پہلے اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اسے مراد خشیت کا عام طور پر تو مانا کرتے ہیں خوف اللہ کا کن کو ہے اللہ سے ڈرتے کون اللہ کو ماننا مانتے کون ہے اللہ سے ڈرتے کون ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کفالو کون کرتا ہے رب کے قوانین جو فہمِ خدا رکھتا ہے وہ عالم ہے عالم ہے اچھا اب آپ آئیں اس پر جو قرآنِ باقی میں سورہِ فاطر میں ہے اس میں رب العالمین نے جو علماء کے لفظ استعمال کرنے سے پہلے جن علوم کا ذکر کیا ہے ایک سیکلے ایک جملہ کہنا ہے میں معافی کے ساتھ کہہ دوں مثال کے طور پر آپ نے کہا جو اللہ کا فہم رکھتا ہے وہ علماء میں اشامل ہوگا اس بات پر تو متفق ہے نا اب دیکھئے ایک ایسا آدمی ہے جو فیزسٹ ہے وہ اپنی کتاب شروع کرتا ہے اور پہلی کتاب کا جو پہلا جملہ لکھتا ہے وہ ڈنائے کرتا ہے کہ اللہ ہے کیا نہیں ہے پتہ نہیں اللہ کے پاس یہ آپشن تھی کیا نہیں تھی یعنی کہ ایک ایسا فکری جملہ جو کہ آپ کو توحید کے تصور سے دور لے جائے گا وجود عبادت تصور لیکن جب وہ اپنی چوتھی کتاب لکھتا ہے تو اس کا وہ آخری جملہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے چار کتابوں کے بعد جب وہ کن فیہ کون پہ پہنچ گیا تو آپ اس کو علماء میں شامل کریں گے یا سکلڈ میں شامل کریں گے میں تو اسے پہلے لفظ پر بھی اس کو علماء سے نہیں نکال سکتا جو آپ نے پہلے لفظ اس کا بولا ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں قرآن نے جن علوم کا ذکر کی ہے اللہ آسمان سے بارش اتارتا ہے پھر اس سے پھر وہ پھل پیدا کرتا ہے پھر ان پھلوں کے مختلف رنگ ہیں پھر ان پھلوں کے ذیکے مختلف ہیں پھر پہاڑوں کا ذکر ہے پھر پہاڑوں کے رنگوں کا ذکر ہے پہاڑوں کی ساخت کا ذکر ہے جیالوجی کا بیالوجی کا یہ سارے علوم کا ذکر ہے یہ سارے علوم جو ہے سائنسی علوم ہیں سکل نہیں ہے یہ سائنسی علوم ہیں علوم ہیں یہ علوم ہیں یہ سکل اور چیز ہوتی ہے علوم ہیں پھر اس کے بعد فرمایا مزید کی بات ہے پروفیسر طفیل حاشم امرے پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اسلام آبائی جنسٹری میں پڑھاتے تھے انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے انہوں نے جب سائنس پر گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا میں نے بڑا تلاش کیا کہ کوئی ایسا لفظ پراپر مل جائے کہ جو سائنس کا صحیح معنی کرتا تو انہوں نے کہا کہ وہ عربی کا لفظ عل علم ہے عل علم وہ کہتے ہیں عل علم جو ہے یہ بالکل سائنس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کہتے کس کو ہیں اور وہ قرآن صد لے لیں قرآن ان لوگوں کو علماء کہتے ہیں جو مظاہر فطرت پر غور کرتے ہیں غور کرنے والے غور کرتے ہیں مظاہر فطرت پر تحقیق کرتے ہیں جو مظاہر فطرت سے رب کے خفیہ قانون کی معرفت کے بعد اس کو آگے پھیلاتے ہیں آپ نے کہا نا کہ سکیل بڑا ہو گیا سکیل بڑا ہو گیا سکیل جہاں بڑا ہو گیا وہاں تھوڑا سا مختصر بھی ہو گیا کہ جن لوگوں کو ہم نے علماء کے دہرے میں شامل کیا ہوا تھا شاید وہ شامل ہیں بھی یا نہیں ان میں سے اکثر نکل گئے بس زیادہ نکل گئے آپ نے دائرہ کیونکہ بڑا کر دیا میں نے قرآن کا دائرہ کیا کہ جو مظاہر فطرت اور سائنسی علوم کو جاننے والے ہیں قرآن تو ان کو علماء کہتا ہے صرف اقائد تک کی بات نہیں ہے اقائد کی بات نہیں اس میں اس میں سائنسی علوم اس پر ریسرچ اور اس پر تحقیق اور آئے دن اللہ اور جو یہ نہیں کر رہے وہ سوہ کے اندر شامل ہوں گے نہیں وہ سوہ تو بات کی بات ہے کہ وہ سوہ اور حق کیا ہے حق اور سوہ تو وہ تو ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے حق سمجھ آگیا ہے اب ہم حدیث کی طرف آ جاتے ہیں اگر اب وقت ہے تو میں حدیث پر بات کر لیتا ہوں آپ نے سوہ بتانا کیا ہے آپ سوہ پر زیادہ زور نہیں علماء حق کی تلاش کریں آپ جب علماء حق کی تلاش کریں گے تو علماء سوہ کو خود بخود پتہ چل جائے گا یہ چھپا ہوا کوئی ڈھکا ہوا خزانہ ہے جس کو علماء کھولنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ پوزیٹیو بات تو اگر گلاس میں آدھا پانی ہے تو یوں نہ کہو کہ آدھا گلاس خالی ہے یوں کہہ دو کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے نہیں یہ جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں اسلام وعد میں پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ علماء حق جو ہے وہ یہ کریں اور علماء سوہ جو ہے وہ علماء سوہ کا جو کانفرنسز میں ذکر ہوتا ہے جو آپ کے ہاں ممبروں سے ذکر ہوتا ہے وہ کارے پہ ہیں ان کا ایک پوسٹل اڈریس ہے جہاں جا کے ان کو آپ جیسے حضرات تربیت بھی دے سکیں کہ وہ حق کی طرف آ جائیں وہ کون ہے یہ تو ایک آپ نے اگلا سٹیپ ہے تربیت دینے کا میں تو ابھی دیفنیشن پر ہوں کہ علماء کس کو کہتے ہیں آپ تو علماء حق اور سوہ کی حق اور سوہ کی دیفنیشن پر ہے نا میں کہتا ہوں کم سے کم شناخت تو کرو کہ علماء ہیں کون اچھا آپ ان دونوں سے نکل کے پہلے علماء تک چلیں اچھا قرآن نے علماء جن کو کہا ہے وہ سائنٹسٹ کو کہا ہے اچھا آپ قرآن پڑھ لیں